جاوید گفاری صاحب اسلام آباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گفاری صاحب کیسے انیلائز کریں گے کیا لگ رہا ہے الجوائری واقعی زندہ ہے ہم اور آپ اس سے پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ایک طرف تالیبان کی ستہ استعبت ہوگی اور تمام دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں وہ ایک بار پھر سے سر اٹھانے کی کوشش کریں گی اسی نظریے سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں وہ یا واقعی یہ لگ رہا ہے کہ نہیں آتنکی زندہ تھا اور اب اس ویڈیو کو جاری کر کے دعویٰ یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم طاقتور ہیں سمیر عباس کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہوگا کیونکہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو بتائی گئی تھی نا اس کی بجا اور اس طرح کی جو بیماری ہیں یقین کہ ان پتھانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں جو ہیں یہ بڑے لوگوں کو ہوتی ہوتی ہیں یہ پتھان جو ہیں یہ مشکت کرنے والے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے اس وقت شو کیا گیا ہو کہ وہ مر گیا اور اس وقت بھی کوئی شاید فائدہ لیا گیا ہو ابھی بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں یہ ہو سکتے کچھ دن پہلے کی ہو یا کچھ ماہ پہلے کی ہو جب اس طرح کی صورتہ نہیں تھی اور ابھی کوئی نئی ویڈیو آ جائے تو اس طرح کی یہ چیزیں یہ جو بڑے نام ہیں یا بڑے وہ ہیں وہ کوئی نہ کوئی فائدہ لینے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں ٹھول تو ہم اس کو اسی طرح ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بھی آنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے یہ چھوڑیں اس کا ریاکشن دیکھیں اور اس کے بعد وہ زکتہال جوائری خود آ کے بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز تھی وہ ہم نے اس وجہ سے کی تھی تو اس وقت پریشر کم کرنے کے لیے یا پریشر وہ جو بہت زیادہ پڑا ہوا تھا اس کو پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا اس کو تھوڑا مائل کرنے کے لیے یہ کیا ہو تو اس طرح دیکھا جا سکتے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور اس کے بعد شاید کوئی اور میسیج بھی آئے اور وہ کلیئر ہو جائے باقی رہی بات ان کی القاعدہ کی تو القاعدہ واقعی مستحقم ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو وہ بتانے کے لیے دوری دنیا کو کہ اگر طالبان وہاں پر اسی طاقت کے ساتھ وہی کلمے کے ساتھ اور وہی سلوگن کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ہم بھی تو وہی سلوگن ہیں اور ہم بھی تو وہی کرتے ہیں آپ یہ تمام لوگ جو تمام گروہ ہیں یہ ضرور اٹھیں گے اور انہوں نے اپنا کوئی جو کوئی یہ بات اب آپ مان رہے ہیں نا غفاری صاحب پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا دنیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں ان سے کیا واسطہ لیکن اب وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا جس کا ڈر تھا سمیر عباس آپ نے جو بات کیے میں اس کے اوپر اگری اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے اب دہشتگرد وہ تو نہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں نا وہ تو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر مانتے ہیں نا اور ہم بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی چور ڈکیت آتنکی اپنے آپ کو کہاں آتنکی چور ڈکیت مانتا ہے بیرکل ایسے ہی ہے وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر مانتے ہیں ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل تناظر میں کہ وہ خطرہ ہے سی دی سی بات ہے اور وہ اپنے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں چلیے شکر ہے آپ نے خطرہ تو مانا چلیے شکر ہے